ہم آتم سمرپن نہیں کریں گے اگر کیندر ہم سے گریمہ کے ساتھ بات کرے گا تو ہم سممان کے ساتھ جواب دیں گے اگر آپ ڈنڈے سے بات کریں گے تو جیسا آپ نے بفلیاز میں کیا تھا ایسا نہیں چلے گا کشمیر میں آم ناغریکوں کو کیندر سرکار نے آتنگوادی بنا دیا ہے جبکہ نورتھ اسٹ میں آپ آتنگوادی سنگٹھنوں سے یا پھر آتنگ کیوں سے باتشت کر رہے ہیں جب مصمواد دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں امیت اجراوت دراصل یہ جو بھاشن کی کچھ لائنیں چند لائنیں میں نے آپ کو سنائی یہ بھاشن محبوبہ مفتی نے دیا ہے اور بیج بہارہ میں کل جب پور مکہ منطری مظفر حسین بیگ کا پی ڈی پی میں دوبارہ واپسی کا جو کارکرم رکھا گیا تھا وہاں پر محبوبہ مفتی بھی جب سٹیٹمنٹ دے رہی تھی جہاں جنتہ کو سنبودت کر رہی تھی تو انہوں نے کافی تلکھ لفظوں میں یا پھریا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیندر سرکار کشمیری لوگوں کو کشمیر کے ناغریکوں کو آتنگوادی انہوں نے بنا دیا ہے ملیٹنس بنا دیا ہے جبکہ نورتیسٹ میں یہی جو کیندر سرکار ہے یہ علفہ یعنی جو وہاں پر ایک سنگٹھن ہے آسم میں یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ کے ساتھ کیندر سرکار ایک طرح سے باتچیت کر رہی ہے وہاں کے ملیٹنس کے ساتھ باتچیت کر رہی ہے تو اس کے بپرید جو ہے جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کشمیر کے جو لوگ ہیں ان پر ای ڈی لگائے جارہی ہیں ان کے پیچھے ان کے پیچھے انہیہ لگائے جارہی ہیں انہیں پرتاریت انہیں ایک طرح سے پریشان دبایا جارہا ہے یہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے محبوبہ مفتی نے یہ بھی کہا کہ مفتی محمد سید جو تھے انہوں نے ایک ہی جھنڈے کو اپنایا انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے وہ کھڑے رہے اور کشمیر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا یہ محبوبہ مفتی جو ہیں کل انہوں نے اپنے بھاشن میں کئی ساری باتیں جو ہیں وہ کہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا بیان جو ہے محبوبہ مفتی کے دورہ پہلی بار دیا گیا ہو اس طرح کے کئی ایسے ویوادد بیان وہ پہلے بھی دیتی رہی ہیں پہلے بھی کئی طرح کے آروف وہ کے اندر سرکار پر لگاتی رہی ہیں لیکن آپ کو بتائیں دوہزار چودھاں کے بعد تو کچھ سمی کرن کشمیر کے بدلے ہی اس کے بعد جب تین سو ستر کو یہاں سے ختم کیا گیا پانچ اگز دوہزار انیس کو اس کے بعد سے جو حالات ہیں جو پرستیتیاں ہیں یا پھر جو کشمیر کے لوکل نیتاؤں کی جو ستھانی ہیں جو پارٹیاں ہیں یا جو ریجنل پارٹیز جنہیں کہا جاتا ہے اس میں چین نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو یا پھر اور دو چھٹ پٹ پارٹیاں جو ہوں کشمیر سے ان کی راجنیتی جو ہے ان کا جو ایک سمی کرن جو ہے وہ بلکل ایک طرح سے بگڑ گیا کیونکہ اندر سرکار نے جب تین سو ستر اور پینٹیسے کو ہٹایا تھا تو انہوں نے بلکل کلیر کر دیا تھا کہ جتنی ریجنل پارٹیز کشمیر کی عوام کو یہ کہتی تھی کہ ہم تین سو ستر کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے یا پھر محبوبہ مفتی یہ بھی کہتی تھی کہ تین سو ستر کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو یہاں پر کوئی بھارت کا جھنڈا اٹھانے وہ اس کو کاندھا لینے مطلب نہیں ہوگا تو یہ طرح کی بھرم جو ہے محبوبہ مفتی اس طرح کے پہلے بھی پھیلاتی رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بیان انہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا بیان دیا ہے وہ پہلے بھی اس طرح کا بیان دیتی رہی ہے لیکن اگر محبوبہ مفتی کے بیان پر جایا جائے اور کشمیر کی عام جنتہ پر جایا جائے جو آپ دھراتل پر اگر آپ دھراتل پر کشمیر میں جائیں گے یا جاتے ہیں تو آپ کو لگ جاتا ہے کہ عام کشمیری کیا چاہتا ہے چھٹ پٹ علاقوں میں یا پھر جو کچھ پندرہ سے بیس فیصد لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو الگاوات کا سمرتن کرتے ہوں گے جو لوگ آتنگباد کا سمرتن کرتے ہوں گے لیکن تمام کشمیر کے لوگ جو ستھانی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں تک تشکوں تک جنہوں نے کشمیر میں بند پتھر بازی آتنگباد اور اس طرح کی گھٹنے دیکھی جس سے انہیں کافی پرتار نہ سہنی وہ اپنے بھیکاوے میں یوان کو لاکر انہیں ایک طرح سے آتنگباد کے رہا پر دھگیلتی تھی ان بھاشنوں سے یا پرووکنگ بھاشنوں سے جو ہے وہ بھی کچھ حد تک سمجھ چکی ہے آپ لالچک میں جائیے آم کشمیری لوکل کشمیری جو ہے وہ وہاں پر آپ کو ملے گا بھلے ہی تورسٹ آئے سرکار کے دعوے ہوں گے کہ تورسٹ یہاں پر آ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ تورسٹ آنا وہ الگ بات ہے لیکن بات کی جائے کہ آم کشمیریوں کی تو آم کشمیری لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں آج وہ کھلی فیضہ میں گھوم رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر کشمیر میں جو حالات ہیں آج وہ حالات وہ نہیں ہیں کہ کوئی پتا نہیں ہے کب ڈاؤن ٹاؤن میں پتھروازی ہو جائے گی کب گرنیڈ بلاست ہو جائے گا کب گولی باری ہو جائے گی کب الگاوادی نیتا کہیں گے کہ آج دکان کھولنی ہے تو وہ کھولی جائے گی آج وہ کہیں گے تو اتنے دن بند کرنی ہے وہ بند رہے گی ایسا اب کشمیر میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ بھی کشمیر میں جائیں گے گراؤنڈ ریالیٹی اگر آپ نے دیکھنی ہوگی تو کشمیر کے آپ گاؤں میں جائیے وہاں پر بھی آپ کو ایک عام کشمیری جو چاہتا ہے کام روزگار جو چاہتا ہے اپنے گھر میں انہیں کام ملے وہ ہر اس چیز سے خوش آج لگ رہا ہے ہر ایک اس چیز سے وہ سمجھ رہا ہے کہ کشمیر کے حالات کیا تھے اور کیا بنائے گئے ہیں کس طرح سے کشمیر میں چینج لائے گیا ہے اس طرح کا چینج جو ہے وہ پہلی سرکاریں بھی لا سکتے تھی بھلے ہی دھوزار چودہیں کے بعد جو ستہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار آئی نیندر موڈی جس کا نرتی طرف کر رہے ہیں اس سرکار نے کئی ساری چیزیں بتلی اور اس سرکار نے یہ بھی کچھ چیزوں میں بدلاو لایا یا پھر لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں بتائی لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی کہ بھلے ہی آپ کے جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ کہتی رہے ہیں حتم ہو جائیں گے جمہو کشمیر گلام ہو جائے گا حالانکہ کچھ حد تک اگر بات کریں جمہو کشمیر میں کچھ فیصلے ایسے آج بھی ہیں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہٹوں میں نہیں ہیں جن نیتیوں کا ویرود لوگ لگتار کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ نیتیاں یا وہ جو معاملے ہیں وہ چھٹ پٹ معاملے ہیں جو جنہیں سلجھانے کے لیے کوئی لوکل ستھانی لیڈر چاہیے وہ ستھانی لیڈر اس طرح کا کارے نہیں کر پا رہے ہیں جس کارن سینٹر کے پاس شاید یہ جو باتیں ہیں جو چھوٹ پٹ مسئلے ہیں یا پھر جو روزگار کو لے کر یہاں پر جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ روزگار کو لے کر وہ کرپشن نہیں رکھ پا رہی ہے اس میں ابھی بھی کچھ حد تک جو الجی گورنمنٹ ہے وہ وفل ثابت رہی ہے اس کو ماننا پڑے گا اور دوسرا بات کریں جس طرح سے ٹول کی بات ہو یا سمارٹ میٹرز کی بات ہو یا بجلی بل کی بات ہو تو اس کو لے کر لوگوں میں تھوڑی ناراضگی ضرور رہتی ہے لیکن یہ ایک مسئلے ایسے ہیں کہ یہ کوئی سرکار چینج ہوگی یا پھر کبھی کے اندر سرکار کے پاس اس طرح کی صحیح ڈیمانڈز جائیں گی پبلک کی یہ نیتیاں بالکل گلت ہیں تو سرکار اس پر سوچ ہوئی چاہتا تھا جو مدہ تھا جہاں پر اکثر پتھر بازی ہوتی تھی جہاں پر اکثر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے جو پتھر باز آئیں گے اور پتھر بازی شروع کر دیں گے کہاں سے کوئی آتنگوادی نکل کر آئے گا اور وہ کسی کو گولی مار دے گا حالانکہ گھڑنا آج بھی ہو رہی ہیں لیکن جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے کشمیر میں کئی ساری دکانے بازار مارکٹ جو ہے وہ بند رہتی تھی کس کارنگ الگاہ وادی نیتاؤں نے کہا تھا کہ آج کشمیر بند ہے وہ ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہوتا تھا اگر کوئی لوگ کام کرنا بھی چاہتے تھے تو ان کو بھی زبردستی بند کروایا جاتا تھا کیونکہ آتنگوادیوں کا پریشر رہتا تھا آتنگ کی سنگٹھوں کا پریشر رہتا تھا الگاہ وادی نیتاؤں ان کو پوری جگہ دیتے تھے ان سب کو آج کے اندر سرکار نے ان پر نکیل کر ستی ہے پوری طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ سبتہ میں اگر ہم ہیں تو ہمیں پتا ہے کس طرح سے آتنگواد کو ختم کرنا ہے لیکن محبوبہ مفتی کی اگر بات کرے تو یہ بیان وہ اکثر دیتی آئی ہیں اور انہوں نے آج اس طرح کا بیان دیا ہے جس بیان کے کئی معنی ہیں اگر اس کو گہرائی میں سوچا جائے تو یہ بیان بہت بڑا بیان ہے اور کے اندر سرکار کے خلاف محبوبہ مفتی ایک طرح سے پبلک خوبھڑکانے کا کام کر رہی ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن کئی بار کے اندر سرکار اور جمہو کشمیر کی سرکاروں پر بھی اس طرح کے جو ہیں ان کی منشاہ پر بھی کئی بار سوال اٹھتے ہیں کہ اگر آپ ان نیتاؤں کو آپ کے جو کشمیر کے ریجنل پارٹیز ہیں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی آپ کے کئی نیتا جو ہے آپ کے ادھرچ تک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ انٹی انڈین ہیں دیج روحی باتیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف آج تک کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی کاروئی نہیں کی ہے تو کیا اندر سرکار اور جمہو کشمیر کے سرکار نہیں چاہتی ہے کہ ان پر کوئی سخت ایکشن لیا جائے ان دھاروں کے تحت جن دھاروں کے تحت جس طرح سے یہ دیج کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں یا پھر جمہو کشمیر کی پبلک کو بھڑکانے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں جو دھارائیں لگتی ہیں ان کے مطابق ان کے مطابق یا پھر ان کے پراتی ان کے خلاف جو ہے ایکشن نہیں ہونا چاہیے کیا کہ اندر سرکار یا پھر خود چاہتی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو بھڑکا آئیں پروک کریں اس طرح کے حالات بنتے رہیں بنتے رہیں اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہاں پر حالات زیادہ بگڑ جائیں یا پھر اس کا کوئی چناووں سے لینا دینا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھئے سوال ہیں سوال کرنا بے حد ضروری ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ آج کشمیر کے حالات بلکل الگ ہیں کشمیر میں بڑا بدلاو آیا ہے آپ بھلے ہی آپ جائیں گے آپ رہیں گے تو آپ کو ایک کھلی فضا میں رہنے کا موقع ملے گا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر پتہ نہیں چلتا تھا کب پتربازی شروع ہو جائے گی کہاں سے آتنکی حملہ ہو جائے گا کہاں سے کوئی گرینیڈ پھینک دے گا یہ بلکل پتہ نہیں چلتا تھا آج کئی حد تک وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں فیلحال دیکھتے ہیں جمعون صاحبات نمسکات